اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک نئے پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاک صاحب ہاں کو یہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاک صاحب شاید کچھ سوالات کرنے ہیں سول فش کے بارے میں بہت ساری ورہوں کے سوالات آ رہے ہیں تو ڈاک صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سوال فش کتنی قوانٹیٹی میں اویلیبل ہیں کتنی تعداد ہیں اور کب ڈیلیوری شروع کریں گے عابد آپ کو پتا ہے کہ سوال فش جو ہے وہ زیادہ نیچرل بریڈنگ کرتی ہے تو ہمارے پاس بچہ تو ابھی بھی مجود ہے لیکن ہم نے حفظ ماتقردم کے تحت ڈیلیوری نے کہا رہا ہے کہ تھاند بہت زیادہ ہے تو تب تک وہ بچہ چار پانچ انچ کا بھی ہو جائے گا تو فروری میں ڈیلیوری شروع کریں گے اور دو ڈائی لاکھ بچہ دینا ہمارے لئے کے مسئلہ نہیں ہے جی اچھا ڈاک صاحب پہلے جو ہے آپ ریکمینڈ کرتے تھے تلاپیا اور آج کل جو ہے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سوال فش لوگ ڈالیں تو یہ تلاپیا سے سوال فش کیسے ہیں جی میں ریکمینڈ نہیں کرتا تھا شروع میں یہ ہوا تھا کہ لوگ صرف تلاپیا کا ہی کہتے تھے کہ جی بائی افلاق میں صرف تلاپیا پال سکتی ہے اور ابھی بھی بلکہ زیادہ تر لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب تلاپیا 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 تو ہم نے ریچارچ کر کے تو یہ جب اس کا کمپیرزن کیا تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ تلاپیا تو گروت ہی نہیں کرتی اس میں بہت سلو گروت ہے اب سول جو ہے یہ بھی ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے جس کی مرضی ہو وہ ڈال لیں لیکن یہ ہے کہ بائی افلاق میں گروہ کرتی ہے اس طریقے سے اس سول سے زیادہ تیز سے جو گروت کرتی ہے وہ کیٹ فش ہے جس کو پنجابی میں آپ ملی کہہ لیں ملی جس کے پر چانے نہیں ہوتے یعنی اس کی موچھیں ہوتی ہیں بلی کی طرح تو کیٹ فش وہ اس سے کہیں تیز سے گروت کرتی ہے تو اگر کوئی کہے جی کہ کل کو ہم کہیں جی کیٹ فش اس طریقے سے گروت کرتی ہے تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے تو آپ سول کہہ رہے تھے اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی مچھلی کی جتنی ورائیٹیز ہیں ان سب کی انفرمیشن دینا ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر پکے ہو جائیں کہ جی پہلے آپ نے یہ کہا تھا اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو بھئی پہلے آپ تندور کی روٹی کھاتے تھے اب آپ ہوتل کی کھاتے ہیں یا تبوے کی کھاتے ہیں تو کل کو ہم کہیں گے جی پہلے آپ کی امی جو ہے وہ تندور کی کھلاتی تھی آپ تبوے کی کیوں کھلا رہی ہیں بھئی روٹی تو روٹی ہی ہے لیکن اسی طریقے سے مچھلی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے ان کا گروت ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہر ایک کی انفرمیشن دینا بنتا ہے ہمارا اچھا رکھ سب ایک سب سوال ہے اسی میں ہی بہت سارے پوچھتے ہیں کہ جو آپ بائیو فلاک ٹریننگ کراتے ہیں اس میں آپ صرف تلاپیا کا ہی بتاتے ہیں یا باقی بریوٹ کے بھی بتاتے ہیں نہیں نہیں ہم تمام بریوٹ جو اس وقت جن پر ہم نے کم از کم تجربات کی ہیں وہ سب بتاتے ہیں اسی طریقے سے شرمک کا بھی بتاتے ہیں اور کچھ پورشن جو ہے وہ انٹرڈکشن کرواتے ہیں ہیچری کا کہ اگر آپ ہیچری لگانی ہے تو وہ کیسے ہوگا مطلب یہ کہ صرف ایک بریوٹ نہیں ہے آپ سب بریوٹ کا بتاتے بھی ہیں کمپریزم بھی کرتے ہیں کہ پروفیٹ کتنا ہے انکم کتنا ہے گا تو مطلب بہت سارے لوگوں کا یہ ہے یہ مسئلہ پتے کیا ہے لوگوں کا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے استاد نے اگر ان کو ہتھوڑے سے کھولنا سکھایا ہے تو وہ ہتھوڑا مار کے ہی کھولیں گے وہ کہتے ہیں جی اس سے ہم نہیں ہٹیں گے اور ساری عمر ہتھوڑا ہی مارتے رہتے ہیں یعنی اب جدید جو ہے انسرومنٹ یہ ٹورز آگئے ہیں وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے وہ اپنی لائن پہ ہی لگے رہتے ہیں جو کام ایک لگا ہوا ہے اسی پہ دائیں بہیں سوچتے نہیں ہیں اور یہ علمی ہے پاکسانی قوم کا کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور نالج لینا بھی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی یہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا جی کہ پہلے یہ جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے تو یہ اس نے ایسے کیوں کہہ دیا تو وہ اس ٹریک سے یعنی مزید وہ ان کی گنجائش ہی نہیں ہے سمجھنے کی جب پاکسان میں بائیو فلاک سسٹم آیا ہے جب سے آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی اس پہ لیکچر دینا سٹارٹ کی تو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ان کے وہ پیچ کھڑوں پر طلاب بنانا ہے اس میں ڈالنا ہے تو پوسیبل ہی اب وہ لوگ جو کہتے تھے نہیں پوسیبل وہ آج سکسیسفل ہی کر رہے ہیں ابھی آپ کو آپ بلکہ دکھا دیجئے گا ہمارے ایک فارمر نے پنگیشیس ڈالی ہوئی تھی پنگیشیس ساتھ ساتھ چھلے گی نہیں ہاں تو پنگیشیس کا گروہ دیکھنے اور تلاپیہ کی دیکھنے پنگیشیس اس نے سیل بھی کر دی ہے اور سیل کرتے ہوئے وہ ہمیں اس نے تصویریں بھیجی ہیں اور آپ اس کی تلاپیہ دیکھ لیں ت تلاپیہ سو سے ڈیڑھ سو گرام کی ہے اور جو پنگیشیس ہے وہ یہ کلو کی ہوگی تو اب اگر ہم کہیں گی کہ نہیں تلاپیہ ہی ڈالے رکھیں کیونکہ ہم نے پہلے تلاپیہ کا کہا تھا تو آپ کا نقصان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے بھئی کوئی پبندی نہیں ہے آپ تلاپیہ ہی ڈالیں اور ہماری بات کو رد کرنے بے شکر آپ خود بھی مطلب جو فارمر آتے ہیں جن کے زیادہ ٹیک ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ تین چار قسم کی بریڈ ڈال لیں جو اچ ہم نے کارجو لی ہے تو ہم وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں لیکن اگر آپ کی تلاپیہ سے بہت زیادہ محبت ہے تو ہم تلاپیہ ڈالیں ہم نہیں ہیں آپ کو کوئی ہم کوئی پر روپ لے کے تھوڑے کھڑے آنکے بھئی آپ کو یہ ڈالیں آپ کی اپنی مزدی ہے اچھا ڈاک صاحب بوجھ کر رہے لوگوں کو یہ بھی آپ سے شکایت ہیں کہ ہم گروپ میں آپ سے پوچھتے ہیں میسج کرتے ہیں آپ ریپلائی نہیں دیتے اگر ریپلائی دیتے بھی ہیں تو بہت لیٹ دیتے ہیں وجہ کیا ہے آہ 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وارس ایپ گروپ بنے ہوئے نا ان میں لیگ پھولنگ بہت زیادہ ہے یعنی آہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرتے یعنی انہوں نے پتہ نہیں مچھلی دیکھی بھی ہے یا نہیں لیکن وہ ایکسپارٹ بن جاتے ہیں اور اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک کا ٹینک اگر رگا لیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری انڈسٹری کے مالک بن گئے ہیں اور لوگوں کو وہ غلط مشورے اور یہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کہا ہوتا ہے آہ میرے پاس تو ٹائم ہے تو زیادہ تر ہفتے والی کی شام کو دیکھتا ہوں اس وقت اگر کوئی تازہ تازہ میسج آیا ہوا ہو تو کیونکہ اگلے دن چھٹی ہوتی تو میں لیٹ زرست ہوتا ہوں اس وقت میں چیک کر لیتا ہوں میسج جاتا اگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو جن کے پاس ٹائم ہے وہ ڈسکیشن میں جاتے ہوں گے وہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنا حسد نکالتے ہیں روپوں میں اور یعنی ایک نیچر تو ہے نا ہماری شریکہ اور یہ وہ ہمارے گاؤں میں تو عام ہے کہ یعنی آپ نے یہ دیکھا ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک بندے نے سی ایس ایس کر لیا وہ اسیسن کمیشنر لگیا تو انہوں نے قتل کر دیا کہ ساتھ ساتھ تھا کہ یہ کیوں بن گیا تو اسی طریقے سے میرے سے بھی لوگ جیلسی تو کرتے ہیں آفٹرال پاکستانی معاشرہ ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر کیوں چلا گیا اس کی ٹریننگ میں اتنے زیادہ لوگ کیوں جاتے ہیں ہم بھی تو کرواتے ہیں تو ہمارے پاس بندہ ہی کو نہیں کٹھا ہوتا اور آخر پہ ہمیں پوسپون کرنے پڑتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اور جیلسی فیلنگ جیلسی اچھا دک صاحب ایک اور جو ہے جس طرح کل سے ٹلسی فی چارج کرتے ہیں فیس لیتے ہیں جو مشوری کے لیے آتے ہیں اور باقی کچھ لوگ ہیں جو مطلب وہ مشورہ دیتے ہیں فیس نہیں دیتے ہیں تو وجہ کیا ہے میں اگر مثال دوں گا تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں گروپوں میں ان کے موں بند ہو جانے چاہیے وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کبھی گاؤں جائیں تو آپ جہاں سے حجامت کرواتے ہیں وہ نائی بھی آپ کو ہر طرح کے نسخے دیتا ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے یعنی وہ نسخے ضرور دیتا ہے اور مفت کے نسخے دیتا ہے لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کبھی آپ نائی کے پاس گئے ہیں علاج کروانے تو ڈاکٹر کا اور ایک نائی کا فرق ہے یہ وہ نائی ہیں جو گروپوں میں مفت کے مشورے دیتے ہیں آپ سن لیا کریں آپ نائی جو آپ حجامت کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی سکن خراب ہے تو آپ یہ کر لیں آپ کے پیٹ میں دارد ہے تو یہ کر لیں وہ سارے نسخے دے رہا ہوتا ہے تو گروپوں میں موجود یہ وہ نائی ہیں جو آپ کو مفت مشورے دیتے ہیں لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو جانت تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے نائی کے پاس میں نے آئے تک کوئی بندہ جاتے نہیں دیکھا تو میں ایک کوالیفائیڈ بندہ ہوں بلکل اور وہ ایک ایک تینک لگا کے تو آپ نے آپ کو ایکسپارٹ سمجھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مردی ہے بھئی آپ کو منع نہیں کرتے ہیں ازادی ہے ازادی رائے دینا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ دیتے نہیں لیکن آفٹرال لوگ آتے تو میرے پاس ہی ہیں اور فیس دے کے مچھا لیتے ہیں بلکل اچھا رب صاحب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی آپ پولٹری پہ ٹرینگ دیتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ ڈیری پہ دیتے ہیں کبھی گوڑ فارمنگ کرتے ہیں کبھی مچھلوں کا تو یہ کیسے ممکن ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اونٹ کا ڈاکٹر علیدہ ہو اور گائے کا علیدہ ہو بھینس کا علیدہ ہو اور مرگی کا علیدہ ہو پھئی ایک ویٹنری ڈاکٹر اگر سات سال کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو سارا کچھ سکھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی جاندار ہو تو اس کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرگیوں کے لیے آپ ایک علیدہ بندے کے پاس جائیں گے اور بکری کے لیے علیدہ کے پاس جائیں گے گھوڑے کے لیے علیدہ کے پاس جائیں گے یہ سب کا جو ایک ڈگری ہے اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن تو وہ جو بندہ کوالیفئی کرتا ہے جو وہ ڈگری لیتا ہے وہ بندہ ان سب کا نولیج رکھتا ہے اس کو ہر چیز سکھائی جاتا ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو ایم بی بی ایس سے زیادہ ان کا بڑا کورس ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ بکس بھی ایم بی بی ایس والی ہیں یعنی آپ کی پیتھالوجی یہ وہی ہے مایکرو بیالوجی وہی ہے آپ کی فیزیولوجی وہی ہے سارا کچھ وہی ہے اناٹمی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن نام وہی ہیں نام وہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے مرگیوں کی الادہ ڈگری ہے یا گوڑے کی الادہ ڈگری ہے اور اونٹ کی الادہ ہے اور بکری کی الادہ ہے اور گائے کی الادہ ہے بھینس کی الادہ ہے ایسا نہیں ہے بھئی یہ سارا کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہم کرواتے ہیں ہمارا ہی فیلڈ ہے اگر کسی جگہ پہ الادہ کسی دنیا کے کسی ملک میں اگر یہ الادہ الادہ ڈگری ہے تو ہمیں بتائیں ہم بھی آپ کو سیکنڈ کریں گے کہ بھئی ہاں واقعی آپ ٹھیک کریں اچھا جب سب آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی تیشو کلچر پہ بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کمین بھی آ رہے ہیں کہ تیشو کلچر ٹریننگ کی ڈیویٹ کی انانسمنٹ آپ کب کریں گے دیکھیں ابھی ایک ٹریننگ ہم کراچی میں کر رہے ہیں تو اس کے بعد لاہور میں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ابھی تیشو کلچر تو کر رہے ہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کافی راش پڑے گا کیونکہ ابھی سے ہمارے پاس بوکنگ کافی ہو چکی ہے تو ہم ایکچولی کچھ پینتیس چالیس لوگوں کو علیدہ علیدہ ان سے کلچر کروانا ہے تو ایکیوپمنٹ بھی تو خریدنا ہوگا تو اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرینرز بھی زیادہ اچھائیے ہوں گے جو ان کے اوپر سپروائز کریں تو وہ ایکیوپمنٹ ابھی ہم خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تیس سے پچاس لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور اس لیے ہم نے کہا کہ فسٹ کم فسٹ ہل تو اب ہمارے پاس ابھی سے تقریباً کوئی فارٹی پرسن سیٹیں فیل ہوگی ہیں تو اب ان کے مطابق جتنی سیٹیں یکم جنوی تک فیل ہو جائیں گی اسی کے مطابق ہم ایکیوپمنٹ خریدیں گے اور ان کو انٹرٹین کریں گے پھر تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ کریں نہ کہ وہ ویڈیو دیکھیں بلکل درک صاحب آپ کا شکریہ امید ناظرین جن کے سوال آتے ہیں سول فیش کے بارے میں یا ٹریننگ کے بارے میں یا مشور فیش کے بارے میں ان کو جوابات مل چکے ہوں گے اب دے ہم اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے